ایپیل دوزہ چوبیس کے ایک تیسوے میچ میں راجستان رویل نے کولکتا نیٹ ایڈرس کو بولے تو دو بکٹ سے ہرا دیا فرنڈز کےکی آر اور راجستان رویل کے بیچ میں یہاں میچ بلکل رومانچک سے بھرپور تھا کےکی آر سے ملے دوزہ چوبیس رنوں کو لچ کو راجستان رویل نے آخری گیند پر حاصل کیا ٹیم کی آر سے سب سے زیادہ رن بولے تو جوز بٹلر نے ساٹھ گیندوں پر ایک سو سات رن کی نبات پاری کھیلی اور اند تک ٹکے رہے ہیں اور راجستان رویل کو جوز بٹلر نے جیت دلائی وہیں پہ ریان پراک کی بات کرے چودہ گیندوں پر انہوں نے چوتیس رن جڑے ہیں پہلے پیٹنگ کرتے ہوئے کولکتا نیٹ ایڈرس نے نیرداریت بیس اوبر میں چھے بکٹ کے نقصان پر دوستو تیس رن جڑ دی ہیں ایک سویں پہ لگ رہا تھا پرینٹس کی کولکتا اس میچ کو آسانے سے جیت جائے گی لیکن میچ بلکل رومانچک سے بھرپور رہا سنی نرائن نے آتے ہی تاورتھوڑ بلے باجی کرنا شروعات کر دیا اور اس سیزن میں ان کے پہلے سنچوری بن گئی نرائن نے چھپن گیندوں پر نبات ایک سو نورن جڑ دی ہیں انہوں نے اپنی پاری میں کل تیرہ چوکے اور چھے چھکے لگائے اور وہیں پہ رگو انسی کی بات کرے تو انہوں نے تیس رن جڑ دیے رنکو سنگھ نے نبات بیس رن جڑے اور رماندیب کی بات کرے تو ایک رن کی پاریہ کھیل کر واپس چلے گئے اس طریقے سے پرینٹس راجستان رویل نے کولکتا نیڈرس کو دو بکٹ سے ہرا دیا ہے اور وہیں پہ پوائنٹ ٹیبل پر نظر ڈالے تو کولکتا نیڈرس اپنے گھر پر ان کی یہ پہلی ہار ہے اس سیزن میں اور سات میچوں میں سے ان کی یہ دوسری ہار ہے وہیں پہ راجستان رویل کی بات کرے تو چھے میچوں میں ان کی پانچ جیت ہے اور ایک ہار ہے پرینٹس پوائنٹ ٹیبل پہ بھی ٹاپ پہ راجستان رویل بنی ہوئی ہے اور اس طریقے سے لگتا ہے کہ راجستان رویل اس آئی پیل میں سامی فائنل ہے فائنل بھی کھیل سکتی ہے کمنٹ بوکس کمنٹ کر کے بتائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنے بات تینکیو پرینٹس